السلام علیکم آج آپ کے لئے بہت ہی پیاری شلٹ کی ڈیزائنگ لے کریں ہوں جو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو بہت پیاری شلٹ کی ڈیزائنگ ہے جو ہم شلوار کے کپڑے سے کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح میں نے شلٹ کی کٹنگ کر دی ہے یہ میں نے فراک بنائی ہے تو اس طرح یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اس طرح میں نے اس کی کٹنگ کر دی ہے اب میں اس کی نیک کی ڈیزائنگ کروں گی یہ ہماری بیک سیٹ کا کپڑا ہے اس کو ہم علیدہ کر دیں گے ہاں جی یہ دیکھیں یہ ہماری فرنٹ سیڈ ہے اس کی اوپر ہم ڈیزائنگ کریں گے اس طرح آپ نے اس کو آئرن کر کے اس کی کریز بٹھا لینی ہے درمیان میں سے اس کے بعد آپ نے اگر آپ بڑے کا بنا رہے ہیں تو آپ نے جتنا گلے کا رکھنا ہے وہ آپ نشان رکھ رہی ہیں تین انچ کا اور میں ڈھائی انچ کا رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ ذرا چھوٹی بچی ہے تو اس کے بعد آدھا انچ یہ میں جو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گے اس کا رکھ رہی ہوں اس کے بعد میں ایک انچ پر نشان لگاؤں گی ہاں جی دیکھیں اس طرح ایک انچ پر نشان لگاؤں گی اس کے بعد میں ادھر ڈیڑھ انچ پر نشان لگاؤں گی اچھا میں نے نشان ڈیڑھ انچ پر لگایا آپ چاہے تو ایک انچ پر بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح اس کے بعد یہ دیکھیں ہم اس کی لیندھ کا نشان لگائیں گے ادھر سے ہم یہ دیکھیں جی اس طرح ہاں جی ادھر سے ہم یارہ انچ پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح ٹھیک ہو گئے اس کے بعد ہم ادھر سے بھی یارہ انچ پر نشان لگا دیں گے اور ادھر سے ہم نو انچ پر نشان لگائیں گے اور ادھر سے بھی ہم نو اچ پر نشان لگائیں گے اب اس کو سکیل کی مدد سے ہم سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح ہم اس کو ڈرا کر لیں گے اب اس طرح ہم اس کو سکیل کے ساتھ ادھر ڈرا کر دیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح اسی طرح ہم دوسری سیٹ پر بھی کریں گے اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے شلوار کا کپڑا لیا ہے جس کے ساتھ ہم ڈیزائننگ کریں گے اگر آپ کے پاس شلوار کا کپڑا نہیں تو آپ ایکسٹرا کوئی بھی کپڑا لے سکتے ہیں جو آپ کے کلر ہو آپ کے ڈریس میں پرنٹنگ جس طرح کا بھی کلر ہو آپ وہ لے سکتے ہیں اچھا جی آپ پہلے جو یہ کنی ہے وہ اتار دیں گے اور آپ لیس کے ساتھ بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اچھا جی یہ میں نے ایک انچ کی جو ہے فیبرک اس کے ساتھ سے علیدہ کر دیا ہے اور اس کی جو کرنیاں وہ بھی علیدہ کر دیں گے اس کے بعد اس کو اچھے سے پریس کر کے اور اس کی ہم پٹی بنائیں گے اس طرح اچھا اس میں دیکھیں جی میری شلوار کا جو کپڑا تھا اس میں لیننگ آ رہی تھی تو میں نے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے لیننگ کو میں نے دونوں کو درمیان میں لانے کی کوشش کی اس طرح یہ دیکھیں تو یہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے ہم نے سلائییں لگائی ہوں یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ہاں جی یہ دیکھیں یہ تقریباً آدھے انچ سے بھی کم ہے ایک پوائنٹ کم ہے اسی طرح آپ نے پٹی بنانی ہے آدھے انچ سے آدھا انچ ہو یا آدھے انچ سے آپ کی کم ہو اس کی لنٹھ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تقریباً یہ جتنا میرا انچ ٹیپ ہے مکمبل اتنی ہے تو آپ اگر چاہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جب آپ ڈراؤ کریں آپ ادھر سے انچ سے ٹیپ سے ناپ سکتے ہیں تو پھر آپ اتنی پٹی رکھ لیں یہ دیکھیں یہ کینچ یہ ٹیپ میرا مکمبل ہو گیا اس کے بعد چھوڑا انچ اور پٹی تھی ٹھیک ہے تو ہمیں دو پٹییں چاہیے کیونکہ ہم نے ڈبل ڈیزائنگ کرنی ہے تو آپ اس طرح ناپ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کو ذرا گھاڑا کر کے یہ دیکھیں اس طرح ہاں جی اسی طرح آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اسی طرح آپ پریس کر لیں اس کو پریس کر کے دوسری سیٹ پر بھی آپ اسی طرح نڈراؤ کر لیں جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے بیل آلکن کو ضرور پریس کیجئے یہ دیکھیں اسی طرح ہم دوسری سیٹ پر بھی کر دیا یہ دیکھیں جی اس طرح ٹھیک ہو گیا اب تھوڑا سا یہ دیکھیں جی اب ہم نے جو یہ پٹی بنائی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح ٹھیک ہے ہاں جی اسی طرح آپ نے لگانا ہے اب مشین پر جا کر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور اگر آپ کوئی بھی ڈیزائننگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کا وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی ڈیزائننگ ملے گی اگر آپ اس کا ٹیوزر دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر بھی بہت پیارے ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ دیکھیں جی اسی طرح آپ نے دوسری سیڈ پر بھی سلائی لگا دینی ہے اتنی دن میں چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے اس سے آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن ملے گا یہ دیکھیں جی یہ سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوسرا بھی یہ دیکھیں جی اب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ہاں جی یہ دیکھیں اس طرح اس کو رکھیں گے اور سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے درمیان میں جو ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لئے ہم کپڑا لیدہ کریں گے اور وہ پھر ہم درمیان میں ڈیزائننگ کریں گے اس طرح اچھا آپ نے یہ دیکھ لینا ہے آپ نے نیک کتنا رکھنا ہے آپ اس سے مطابق پانچ انچ نیک رکھیں گے تو آپ چار انچ کپڑا چھوڑ کے پھر نیچے آپ پٹی لگائیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے پٹی تیار کر لی اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ہم ایک انچ کا گیپ چھوڑیں گے درمیان میں یہ دیکھیں جی اس طرح اور ادھر بھی ہم پٹی لگائیں گے اور اسی طرح ہم دوسری سیٹ پر بھی لگائیں گے درمیان میں آپ نے کوئی بھی ٹسل وغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہ میں نے پرنٹرگ سوٹ پر بنایا آپ پلین سوٹ پر بھی بنا سکتے ہیں بہت پیاری ڈیزائننگ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا پلیس چینل پڑھنے ہو تو چینل کو سسکرائب کیجئے اپنا بہت خیار رکھیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ